اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں اور اس سے رکشہ مانگتا ہوں کہ مالک مجھے بچا لے شیطان کے شر سے اور اس پر پتھراؤ کر کے اس کو بھگا دے کہ میرے پاس آ نہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں تیرا نام لے کر اپنے اس کام کو شروع کرتا ہوں جو تیری کتاب کے اندر بتائے گئے ہیں اس کی تفصیل اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے ایک مومن ہونے کے حیثیت سے میرے دمیداری ہے کہ میرے رب کا کلام جس پر میں ایمان لائا اس کو میں خود بھی پڑھوں سنوں اور اس کے معنی کو جانوں اور اپنے بھائیوں تک پہنچاؤں قرآن مجید کی ایک صورت ہے تتفیف اس کی کچھ آیتیں آپ کو ہدیتاں پیش کرتے ہیں بینٹ کرتے ہیں اسے قبول کر لیجئے وَيْلُ لِلْمْتَفِّفِينَ الَّذِي رَيْزَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَيْزَا كَالُهُمْ وَدَنُهُمْ يُخْسِرُونَ حلاقات اور بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو ناب طول میں کمی کرتے ہیں جب مال اور چیز لیتے ہیں تو طول کر کے اچھے سے لیتے ہیں بہرپور اسی مال کو جب بیجتے ہیں تو ڈنڈی مار کے بیجتے ہیں کم کر کے دے وَيْزَا كَالُهُمْ وَدُنُهُمْ يُخْسِرُونَ جرناب کر یا طول کر یا وزن سے انسانی وزن کے پیمانے کئی قسم کے لکویڈ ہوتا ہے پائلیوں سے موجھے جاتے ہیں یا وزن سے بھاٹ سے تینوں قسم کے ہوتے ہیں سب کا ذکر کیا ہے قرآن میں لیتے وقت تو بھرپور لیا اسی مال کو جب بیشا اتنی دکان میں ڈنڈی مار کے بیشا قرآن پوچھتا ہے اس سے کیا کیا تُو نے یہ دیکھو قیامت کو لے آیا قرآنے کی دکان میں قیامت کو لے آیا یہ قرآن کا کمال ہے کہ میاں جی قیامت کے دن جب رب العالمین کے سامنے تیرا کیس کھڑا ہوگا اور ساری انسانیت کھڑی ہوگی تو کیا دے کے چھوٹے گا تُو کم تولنے والوں کو ہلاکت اور بربادی کی بات کہی قرآن میں برباد ہو جائیں گے یہ قیامت کے دن اس لئے قرآن نے کار خوب کہا وَاقِمُنْ وَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان وَزْن کو ٹھیک رکھو میزان کے اندر کمی بیشی مت کرو میزان میں کمی بیشی کرنا سنت الہی کے خلاف ہے اتبڑا آزمان کھڑا ہے میزان پر کھڑا ہوا ہے سمتول ہے ذراس کا میزان ادھر سے ادھر کر دیتا تو یہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا یہ اس کے عمر پر اتنی وزندار چیز کھڑی ہوئی زمین کا خود کا اپنا ایک میزان ہے اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کو یہ کہا کہ بیپار اور ہارٹ کرنا دکانے لگانا مال خرید کے لانا اور بیجنا اس کو پسند کیا گیا سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حدیث قطن ہے آپ کا انسانوں کے رزق کے لئے اللہ نے دس دروازے کھولے یہ ایک تمثیل ہے ہزاروں دروازے کھولے ہم کو بتانے کے لئے ایک تمثیل ہے کہ دس میں میاں سمجھ جائے گا اس میں نو دروازے تجارت کی طرف کھلتے ہیں بیپار کی طرف کھلتے ہیں اب بیپاری سے ایک بگاہ کہا ناپ طول میں کمی مت کرنا ناپ کر لینے میں تو آدمی چوکن نہیں رہتا ہے گسٹنے کوئی دیکھتا ہے لیکن وہ سی چیز کو اذا کالو موزنو میک سرون ناپ کے طول کے دیتا ہے ڈنڈی مار کر کے دیتا ہے باٹ خوٹے رکھتا ہے اچھی سرکاریں باٹ کو چیک کرتی ہے انسپیکٹر آتے ہیں چیک کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں یہ کام حکومت کا بھی ہے سماج کا بھی ہے درماشاریوں کا بھی ہے علماؤں کا بھی ہے پنڈیتوں کا بھی ہے ہم جیسے لوگوں کا بھی ہے کہ ناپ طول میں کمی سمبھنا کرو اسی طرح قولیٹی میں بھائیمانی مت کرو چیز انسانوں کو دیتے ہو اس کو کھولو پیغمبروں نے یہاں تک کیا کہ بادار میں چلے اور گہوں کا ٹوکرہ بھرا ہوا ہے بیچے رہا ہے اس کو پیغمبر کے ساتھ ہی نے گہوں کے ٹوکرے کے اندر ہاتھ ڈال دیا اور اندر کا گہوں نکالا تو پانی سے گیلا تھا وہ جنگہ دکان اڑا تمہاری ہے ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے چیز کو جیسی ہے ویسی رکھو اس کو ملاوٹ کو اس نے پسند نہیں کہ دھرم ہے دھرم کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین دھرم جو ہے وہ کچھ کام کر لیے نپے تلے اور قصے قانیوں کے تو دین دھرم ہو گیا اصل دین دھرم یہ ہے میرے بھائیوں کہ مالک کے سب حکموں پر عمل کرنا قرآن نے کہا ان کو یاد نہیں رہا کم تول کر کے ڈنڈی مار کر کے لوگوں کے مال میں جو کھا گیا یہ سیر کا پونٹ سیر دیا تو قیامت میں دے کے کیا چھوٹے گا یہ اس دے وہ دن تجھے مہنگا پڑے گا یہ ویاباری سے کہا اس نے اس قرآن کی خوبی کو دیکھئے ویاباری سے کہا کہ حشر کا میدان ہوگا تیرا کانٹا بھی لائے جاگا تیرا وزن بھی لائے جاگا تول کے بتا جاگا کہ اس کے مال میں اس نے دو چھڑا کم کیا تھا کہاں سے دے گا تو تیرے پاس تو ہو گئی نہیں نا ہمیں یہ بتایا کہ آسمانی کتابوں میں بھی اور پیغمبروں کی تعلیم میں بھی کہ سکھے وہاں تیرے تو چلے گے نہیں ڈالر بھی نہیں چلے گا ریال بھی نہیں چلے گا بھارتی روپیہ بھی نہیں چلے گا نیکی کا چلن ہوگا بھارتی کا ہوگا اس کی بھارتی تیرے پہ ڈال دی جائے گی تیری نیکی اس کو دے دی جائے گی اس دن تول ہوگا انصاف کے دن دن انصاف کا ہوگا قیامت کا دن انصاف کا ہوگا یہاں جو بے قصور مارے گئے ان کا انصاف ہوگا جنہوں بے قصور مارا ہے ان کو سزائن دی جائے گی جنہوں کم تولہ ان کو سزائن دی جائے گی جن کے مال میں کمی کی گئی ہے ان کو بدلہ دلائے جائے گا وہ انصاف کا دن ہوگا اگر یہ دن نہیں ہوتا وہ انصاف کے دن کی بات قرآن اور آسمانی کتابیں نہیں کہتی تو پھر تو یہ دنیا ایسا مانتا خیر نمازے کی چیز ہے ما خلقنا السماوات وَلَا رَضَ مَا بَعْنَهُمَا بَاطِلَا زَعَلَكَ ذَنَّ اللَّذِي نَقْفَرُونَ زمین آسمان کو پیدا ہم نے خیر نمازے کے لئے ہم تھوڑی پیدا کیا ہے اس میں ہمارا ایک مقصد ہے ہم نے انسان کو پیدا کر کے زمین کا انچارج بنایا ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اممہ شاکرم اممہ کفورا کون شکر گزاری کی زندگی گزارتا ہے اور کون ہماری نافرمانی کرتا ہے ہم کو تو معلوم ہیں لیکن ہم دیکھنا بھی چاہتے تھے دکھانا بھی چاہتے تھے تو یہ کرنے والا تھا کسی انسان کو پیدائش کے پہلے اپنے علم کی بنیاد پر نرک میں دوزک میں ڈال دیتا کہ بھرے عمال کرنے والا تو تھا اس کو بھیجتے گائبوں ڈال دو اس کو جل کھانے میں لیا تو اس کے علم کی بنیاد صحیح ہوتی لیکن انسان کو جھٹکا پڑ جاتا کہ عمل کرنے کا موقع دیا نہیں اور اپنے علم کی بنیاد پر دوزک میں ڈال دیا نرک میں ڈال دیا اس لیے انسان کو دنیا میں کام کرنے کا موقع دیا اممہ شاکروں وہ اممہ کفورا شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے سچ پر چلے جھوٹ کے اوپر چلے نیاہ کفر چلے انیاہ کفر شاہی غدی کو اوپر بٹھا دیا ہزاروں کا خون کر ڈال دا اس نے نہیں بٹھا تھا اور ہزاروں کا خون کرنے والا ہے اس لیے اس کو میں ابھی سے نرک میں ڈالتا ہوں تو اس کے علم کی اور گھان کی اور عالم الغیب ہونے کی بنیاد پر تو صحیح فیصلہ ہوتا لیکن انسان کو موقع اگر نہیں دیا اس نے تو انصاف کے اندر تھوڑی کچاس رہ جاتی اس لیے انسان کو وجود کا جامع پہنایا اور اس کو دنیا میں کارکردگی کا موقع دیا آج دنیا میں ہم ناپ دول میں کمی کوالٹی میں خرابی کپڑا دولنے میں ڈنڈی مارنا وعدے کی وفائی میں کمی بیشی کرنا فرمایہ اہو بلاہ دننا لہتا کانا مشہولہ وعدے کو پھورا کرو ادار کا لیندین ہو لکھو دو آدمیوں کو گوا کرو بڑی رقم ہو آدمی نہ ملتا ہوتے ایک مرد اور دو عرطوں کو گوا کرو گواہی ہونا پھر اس کو معلوم تھا کہ میرے بندے بازاروں میں رہٹوں میں رتواری اور بودھواری کے بازار کے اندر لیندین کرتے رہیں گے کہاں تک لکھیں گے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاهُنْ تُدِينُ عَنَا فَيْنَكُمْ تم دست و دست کی حیرہ بھیری سے لیندین کرو تو نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں ماتشلی پیسے دے دیئے پاور اناج لے لیا پیسے دے دیئے لے لئے روپیہ دیا اٹھانے واپس لے لیا نہیں لکھو تو کوئی حرج نہیں لیکن بڑے رقم کا لیندین ادھاری کا لیندین ڈاکومنٹ ریجسٹریشن لکھا پڑی لکھنے والا انصاف سے لکھے لکھا پڑی کا دور نہیں تھا اس وقت بھی فرمایا جس کو لکھنا آتا ہو انصاف سے لکھے اس پر دو گواہ مقرر کرے انسانی زندگی کو قائدے کے اندر کس دیا جھوٹ سے بچے چیزوں میں ملاوٹ سے بچے دودھ والے دودھ میں پانے نہیں ملائیں کھانا بنا کے دینے والے جو ہے اس کے اندر کوئی ملاوٹ کی چیز نہ بنائیں جو چیز بیچی گئی ہے اس کا پیسہ جب ہم لے رہے ہیں تو وہ چیز خریدنے والے کو برابر ملنی شاہی ہے یہ دھرم ہے دین دھرم کا نام صرف کیول عبادات اور پوجہ پارٹی نہیں ہے نہیں نہیں یہ تو ہے ہی بندگی ہے رب اسی میں کہ بندے نے گناہ سے کام پکڑ لیا ان کا نہیں میرے سے نہیں ہوگا سیر بھر کے پیسے لیتا ہوں سیر بھرانا آج دوں گا میں اس کو اس میں ایک دانہ بھی کم نہیں ہونے دونوں تو فرمائے اگر ایسا نہیں کیا تو قیامت کے دن تو پکڑا جائے یہ قیامت کے دن کی جو دھمکی ہے وہ دھمکی نہیں ہے ایک ستی اگر قیامت کا دن نہیں ہوتا تو مجھے آپ بتائیے کہ فیسریں کیسے ہوتے ہیروشیمان آگا شاکھی پر آپ نے بمبرس آئے لاکھوں انسانوں کو مارا اس وقت میرا بچپن تھا دھمک دیکھا نہیں جا سکتا تھا کتے اجمی مارے ان کا کیا قصور تھا سیاسی لوگوں کو کچھ اپس میں قصور ہوگا پبلک کا کیا قصور تھا بے گناہ مارے گئے بے گناہ دنیا کے اندر مارے گئے مارے گئے ان کی زیادہ بے گناہوں کی زیادہ ہے کسی کے حتیٰ نہیں کی تھی اپنے گھر باہر میں تھے بازار میں جا رہے تھے اپنے بیری بچوں کے دنیا میں آج بھی یہی ہو رہا ہے چھوٹے اور بڑے پہمانے کے اوپر اتنی کھیتی کے اندر اللہ نے برکت دی ہے اتنی بارش اتنا پانی اتنی ہوا کے اندر سونہ پن اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ایسی سہول نے کہ ہزار سال پہلے انسان اپنے سفر کے لئے بقول قرآن مجید کے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ الْتَرْقَبُوا وَعَوْزِينَ وَالَلَّهِ سَبْقَسْدُ السَّبِيلُ وَمِنَا جَائِرُ گذے گھوڑے اور خچر تیرے لئے پیدا کیے اس پر سوار ہو جا اور سفر بورا کر لے لیکن آدمی دو سو میل کے سفر کے لئے آٹھ دن لگتے تھے شہوڑے اور خلائیم عادی سو crianças آビے��ہ جے جی True خیالے جی hallہ کانہ سوزر گھن ہے جی Bruno بن 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 fam اب trop جیل بن 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 ن Pen